ہم ارسد کولر ہیں خالدہ پہلے ان سے بات کر لیں سوال لے خالدہ السلام علیکم بیٹا علیکم السلام مجھے تقریباً ساتھ اٹھ ماں سے شوگر ہے اچھا میں ٹیبلٹ بروٹین سے کھا رہی ہوں اور چاکا بکرواز ہوں لیکن میرے آپ پاؤں میں درد ہوتا ہے اور ٹانگوں میں اور خار میں ٹانگوں میں درد ہوتا ہے کہاں پہ مطلب؟ یعنی پوری ٹانگ میں اور پاؤں کی تلی سے کھش کھش بڑھتی ہے پوری ٹانگ تو خالدہ آپ چیک کرتی رہتی ہیں اپنی شوگر؟ میری شوگر وہ ٹھیک رہتی ہے ناچے کے بعد کی ٹیبلٹ لیتی ہوں کتنی رہتی ہے؟ ٹھیک جو ہوتی وہ کتنی ہوتی ہے؟ تقریباً ایک سو بیس ایک سو بہت ٹھیک ہے کھانے کے بعد ایک سو بہت ٹالیس بہت ٹالیس اچھا یہ بڑے ٹپیکل انڈیکیٹرز ہیں کہ پاؤں کی تلی جو ہے اس کے اوپر آپ کو تکلیف ہے کیونکہ یہ انڈ نروز ہے نا تو انڈ نروز کے اوپر عام طور پر ڈائیبیٹک پیشنٹ جو ہیں ان کو ایشوز ہوتے ہیں ڈاکٹس اپ آپ نے خالدہ کا سوال سونا ٹانگوں میں درد اور تلوے جو ہیں ان میں ایشو ہے ان کو تو آپ تلی سے دباؤں تو مجھے پوری ٹانگ میں آرام آجاتے ہیں ہاں یہ کیا ایشو ہے؟ ٹھیک ہے میرا نہیں خیال کہ خالدہ خالدہ کو ڈائیبیٹک نیروپیتھی ہے یہ اور چیزیں ہیں جس میں ایک تو جو آپ کے پاؤں کی ایڈی ہے اس کی ہڈی بڑی بھی ہوتی تو اس کو ہم کیلسینیل سپر کہتے ہیں ٹھیک تو ایک تو اس پہ پوڈیارٹس کو دکھا کے یا کیلسینیل سپر کے لئے ایکسسائز کریں گی ٹھیک تو وہ درد کم ہوگا یا اسی طرح سے ایک شو والا کو پاس اگر جائیں گی تو وہ ہیل پیڈ رکھواتے ہیں اس سے بھی اس میں آفاقہ آ سکتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ان مریضوں کے اندر اگر وائٹیمن ڈی کی کمی ہے پانی کی کمی ہے تو اس سے بھی جسم میں یا باڈی میں درد آ سکتا ہے تو وائٹیمن بی ٹھول اپنا چیک کرمائیں اپنا وائٹیمن ڈی لیں اور اس سے آپ کی درد جو وہ کم ہوگی تھوڑی سی ایکسسائز کریں وائٹیمنٹس لینے کا رواج بڑا کم ہے ایک ڈائیبیٹک پیشنٹ کو کون کون سے سپلیمنٹس لینے چاہیے آپ کی بات دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں ایس سچ کوئی لازمی سپلیمنٹس نہیں لینے چاہیے لیکن وائٹیمن ڈی جو کہ ہم لوگوں میں کافی کم ہوتا ہے وائٹیمن بی ٹھول ہم جب گلوکوفیج کی گولی کھاتے اس میں کم ہو جاتا ہے تو اس طرح کی سپلیمنٹس ہمیں لینے چاہیے لیکن وہ بھی تین مہینے کے لیے لی پھر تین مہینے کا وقفہ کر لیا مسلسل کوئی چیز نہیں لینی ڈرکس آپ آج کل بہت زیادہ رواج ہے کہ آپ کمبینیشن لیں کیلشیم مگنیشیم اور زنک کا یہ ڈیابیٹک پیشنٹ کے لیے کتنا اچھا یا برا ہے جی میں بالکل ڈسکریج کروں گا کوئی اس طرح کا سپلیمنٹ آپ لوگوں کے کہنے پہ نہ لیں اس سے آپ کے جسم کے اندر سٹونز اور جو آپ کا ہیمو اسٹیسز جو آپ کے منرلس باڈی کے اندر نارمل ہیں جو ہارمون آپ کے نارمل ہیں اس کے ساتھ پلیز مت کھیلیں آپ اپنی ریگولر ڈائیٹ لیں اور اپنی ایکسرسائز کریں اپنا فلوڈ انٹیک بیلس رکھیں اور جب آپ کو کوئی سمٹمز ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس چیک کروا کے اپنے پھر ٹیسٹ کروائیں ہمارے ساتھ دوسرے کالر ہیں اسلام علیکم بیٹا والیکم اسلام جی مجھے نا اصل میں شکر ہوئی ڈائیگنوز تو اب وہ ڈاکٹر صاحب کو چیک کر آیا تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ گولی کھائیں اور یہ شکر بیرس مجھے گی تو دوسرے سے بھی مشورہ کیا میں نے تو وہ کہتے ہیں جی آپ انسولین لگائیں مجھے سمجھ نہیں آرہی جی انسولین میں بہتر ہے یا گولی بہتر ہے جی اچھا ڈاکٹر صاحب بڑا ٹیپکل قویسٹن ہے گولی بہتر ہے یا انسولین لگانا شروع کر دیں اور انسولین اگر لگائیں تو کہاں پہ لگانی چاہیے اور یہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے گا کہ انسولین ریزسٹنس کیا چیز ہوتی ہے بہت اچھا سوال ہے میرا خلق کہ یہ ہماری ہر چیز کو ایکسپلین کر دے گا جو ہمارا آج مقصد اس کو حل کر دیں گے مجھے آپ نے دو منٹ دینے اس کے اوپر میں بہت جلدی میں کوشش کروں گا دیکھیں ڈائی بیٹیز کے لیے جو کی چیزیں ہیں یا جو کی آرگنس ہیں اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے جگر جس پہ حکیم صاحب نے میری ٹچ کیا جگر ایک بہت امپورٹنٹ آرگن ہے اور جو کہ گلوکوز کو اپنے اندر سٹور کرتا ہے جب آپ کو ڈائی بیٹیز ہو جاتی ہے آپ کے جگر پہ فیٹ آتی ہے تو وہ سٹور نہیں کرتا بلکہ آپ کے بلڈ کے اندر شگر کو بڑھاتا ہے تو جب آپ نے صبح کو اٹھے آپ نے کچھ نہیں کھایا آپ کی گلوکوز بڑی ہوئی ہے that is indication کے رات کو یا تو آپ نے زیادتی کی ہے یا آپ کے جگر پہ اوپر چربی آگئی ہے آپ کو ڈائی بیٹیز ہو چکی ہے آپ کا پیٹ بڑھا ہے آپ کی ٹانگیں اور بازو کمزور ہو رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے مسلس جو ہیں وہ گلوکوز کو اپنے اندر سٹور نہیں کر رہے ہیں اس کے لیے اپنی ایکسرسائز بڑھائیں اور جم جوائن کریں مسلس کو جتنا آپ سٹرانگ کریں گے اتنی آپ کی شگر کی اچھا کنٹرول ہوگا پینکریاز سے دو ہارمون نکلتے ہیں انسولین کا ہر کسی کو پتا ہے گلوکاگان کم لوگوں کو پتا ہے گلوکاگان شگر کو بڑھاتا ہے اور انسولین جو ہے وہ شگر کو کم کرتا ہے پہلے ہم آج دن تک صرف انسولین پر کام کرتے رہے ہیں لیکن اب جو نئی تیرویز آ رہی ہیں اس میں گلوکاگان کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے جس کے تحت ہمارے پاس کچھ ایسے انجیکشنز اور دوائیاں آ رہی ہیں کہ جس سے گلوکاگان کو ہم کم کرتے ہیں اور شگر کو ہم اچھے طریقے سے کنٹرول کر پاتے ہیں اسی طرح سے جو ہر جگہ پہ ہم بات کرتے ہیں اسٹریس تو برین سے کچھ ہارمونز کارٹیسول سے لے کر دوسرے ہارمونز نکلتے ہیں اور ان کا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے میدے کے ساتھ تعلق ہے اگر انٹرسٹائن کے ساتھ تعلق ہے اگر آپ دیکھیں تو ڈائی بیٹیز کے کچھ مریض ہوتے ہیں ان کے سامنے آپ نے جتنی تعداد میں چیز لگ دی وہ جب تک پلیٹ خالی نہیں ہوگے اس میں سے ہاتھ نہیں نکالیں گے تو اس کے لیے کچھ اس طرح کے انجیکشنز آگئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو وہ دیے جائیں تو وہ کھاتے کم ہیں ان کا سیٹسفیکشن لیول بہتر ہوتا ہے آگئی بات انسولین ریزسٹنس پہ تو اس کا مقصد ہے کہ آپ نے تالہ لگا کے چابی سائٹ پہ پھینک دی اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بندے کے اندر انسولین اتنی مقدار میں پیدا ہو رہا ہے جو کہ اگر آپ نے باہر سے انسولین دیا تو اس کے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ کمپلیٹ انسولین ریزسٹنس ہے اس کے ساتھ ساتھ جیسے پولیسسٹک آوری ڈیزیز ہے انفرٹلیٹی ہے جس کے اندر گائنیکالوجی وغلی مریضوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر ریلیٹیو انسولین ڈیفیشنس یا آپ گلوکو فیج وغیرہ لے لیں تو اس کنڈیشن کے اندر جیسے آپ نے فرمایا کہ پیٹ بڑا ہوا ہے آپ کے گردن کالی ہو رہی ہے آپ کی ڈبل چن ہو رہی ہے آپ کی ٹانگیں بازو پتلے ہو رہے ہیں آپ کا بلڈ پرشر تھوڑا سا بڑا ہوا ہے آپ کے لپٹس بڑے ہوئے اس کو ہم کہتے ہیں انسولین ریزیسٹن خطرناک کنڈیشن ہے جس کے اندر آپ کی ڈائی بیٹیز ورس ہوگی آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے آپ نے اس سے بچنا ہے اور اس میں بچنے کا پہلا طریقہ وہی ہے کہ لائف اسٹائل ٹھیک کرنا ہے انسولین نہیں لینا اور آپ نے وہ ٹریٹمنٹ لینا ہے جس سے آپ کی ٹانگیں بازو کمزور نہ ہو پیٹ کی چربی کم ہو تو اس سے آپ ڈائی بیٹیز سے بھی بچیں گے اور انسولین ریزیسٹن سے بھی بہتر آ جائیں گے آخری بات جو ہمارے مریض نے پوچھی ہم سے کہ کون کیا لینا چاہیے دیکھیں ہر مریض کے لیے مختلف چیزیں ہوتی ہیں اگر آج آپ کو ڈائی بیٹیز ہوئی ہے تو مجھے چاہیے کہ میں آپ کو سمجھاؤں آپ کو بالکل اچھے طریقے سے بتاؤں اور آپ کو قومیان تین مہینے کے لیے اپنی ڈائیٹ اپنی چیزیں ٹھیک کرو اپنی ایکسرسائز ٹھیک کرو واپس آؤ اگر آپ کی اچھ بی اے وانسی سکس پائنٹ فائف تک آہستہ آہستہ آجاتی ہے تو آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں اور اگر آپ دوسری دفعہ آتے ہیں اچھ بی اے وانسی آپ کی چودہ پرسنٹ ہے تیرہ پرسنٹ ہے تو بڑی جاتے ہیں تو آپ بہتر انسولین پر چلے جائیں شکریہ ڈاکر صاحب میں ذکر کرنا چاہتا تھا جو آپ سینٹر چلا رہے ہیں اسلامباد میں لیکن ابھی وقت میرے پاس کام ہے مجھے واقع ملا تم اگلی دفعہ اس کی اوپر بھی آؤں گا کیونکہ وہ خدا واسطے آپ بہت سے لوگوں کا بھلا بھی کریں حکیم صاحب اگر کوئی شخص جو ہے جزاک اللہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے بلکل 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 حکیم صاحب اگر کوئی شخص جو ہے وہ دوائیاں نہ لینا چاہے تو کن جڑی بوٹیوں سے یا کن خوراکوں سے اپنے آپ کو بہتر رکھ سکتا ہے ہو ڈائیبٹک سب سے ڈاکر صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ انسولین اور دوائی جو ہے وہ آپ تالہ لگا کے تو چاپی پھینک رہنے کے آگے کوئی چیز کام نہ کرے آپ کوشش کریں آپ کو شکر کتنی بھی سب سے پہلے تو آپ اپنا طرز زندگی بدلیں وہ ہم بدلنے کو تیار نہیں ہے اس سے مرابی طرز زندگی آپ سارا دن اگر دفتر میں بیٹھتے ہیں آپ اپنے لیے اپنی ذات کے لیے کچھ ٹائم ہی نکالیں ووکا ٹائم ہی نکالیں آپ تھوڑا سا اتنا سا چلیں اور اپنی خوراک کو چینج کریں آپ اگر ایک خوراک دپیر کو کھاتے ہیں تو نارمل کھائیں پیٹ بار کے مت کھائیں راز کو آپ اگر کھانا کھاتے ہیں تو نازر راز آپ کوئی بھی دودھ لے لیں یا آپ کوئی سرور بھی یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں جڑی بوٹیوں میں کیا چیزیں جڑی بوٹیوں میں آپ جڑی بوٹیوں سے علاوہ آپ خوراک پہ ہی آ جائیں میتھی ہے وہ شگر کے لیے انتہائی بہتری یا آپ میتھی دانا جو رات کو ایک کھانے والا چمچہ پانی میں بھگو جائے صبح اٹھ کے اس کو مالچان کے بالے دے کے دو تین پی لے سر چیلیس دن میں ویسے ہی شگر ختم ہو جائے گی